تو میں ہوں شمس اللہ اور آپ دیکھ رہے ہوں شمس یو سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے فیس بک اکانٹ کے ساتھ بب جی کو لنک کیا ہے یا آپ لوگوں نے پریپائر کو لنک کیا ہے آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کو لنک کیا ہے یا سنک اپلیکیشن کو لنک کیا ہے یا اسی طرح کسی اور اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے اپنے فیس بک کے ساتھ لنک کیا ہے یا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ مجھے اپنا پب جی آئی ڈی کسی اور کو دینا ہے لیکن مجھے اپنا فیس بک جو ہے مجھے اس کو نہیں دینا ہے آپ سمپلیو اس میں ای میل ایڈ کر سکتی ہو اور آپ لوگ ای میل کے ساتھ اس کو دے سکتی ہو اور آپ لوگ فیس بک میں آپشنز ہے آپ لوگ بہتی آسانی کے ساتھ کسی بھی اپلیکیشن کو آپ لوگ فیس بک سے ریموو کر سکتی ہو چاہیے وہ پب جی ہو پری فائر ہو ٹک ٹک ہو جو بھی اپلیکیشن ہو آپ لوگوں نے ایڈ کیا تو آپ لوگ بہتی آسانی کے ساتھ یہاں سے ریموو کر سکتے ہو آف کر سکتے ہو بند کر سکتے ہو تو بہتی آسان ہے اس کے لئے صرف آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گزارش اگر آپ نے میری ٹوپ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری ٹوپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بلک کے گنٹی اسے بھی ضرور دبائے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں سے مزنا ہو اور اس ویڈیو کو بھی ضرور ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلو چلتے ہی سکرین کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا تو دوستوں میں ابھی ہاں سکرین پر آ چکا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبیل میں فیس بک اپلکیشن کو اوپن کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنے موبیل میں فیس بک کو اوپن کرتا ہوں پیس بک کو اوپن کرنے کے بعد یا پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس تری والی لین پر کلک کرنا ہے اس تری والی لین پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے لکھا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے سیٹنگز پر تو settings پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے scroll کرنا ہے یا پر آپ لوگوں کو ایک option ملے گا یا پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لکھا ہے of facebook activity تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یا پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا پر اس facebook id کے ساتھ یا پر جو بھیiptikation یا پر میں نے اس کے ساتھ add کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو view and manage activity پہ کلک کرتا ہو تو یہاں پر یہ میرا فیس بک کا جو فاس ورڈ یہاں پر مانگ رہا ہے تو میں سب سے پھیلے یہاں پر اپنا فیس بک فاس ورڈ جو یہاں پر انٹر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہو تو میں سب میٹ پر کلک کرتا ہو تو یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا پر اگر آپ لوگوں نے ان سب اپلیکیشن کو ایک ساتھ یہاں پر ریموو کرنا ہے ختم کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ یہاں پر ابھی آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلیر ہسٹری پہ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو clear your office book activity from your account here are some things to know یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت ساری implications یا اگر آپ لوگوں نے ان سب کو ایک کلک سے ختم کرنا ہے آف کرنا ہے تو یہاں پر clear history پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو میں یہاں پر کلک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں پب جی کا جو آئی ڈے اس کے ساتھ میں نے لنک کیا ہے تو اس کے بعد آپ پر ٹک ٹاک ہے میں نے لنک کیا اسی طرح ورم زون ہے یہ بھی ایک گیم ہے اس کو بھی میں نے پیس بوک کے ساتھ لنک کیا تو میں اس گیم کو اگر آپ لوگوں نے کسی بھی اپلیکیشن کو یا پر بند کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے اس گیم کو بند کرتا ہو turn on پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے turn on پر تو یہاں پر ابھی میں ریفریش کر کے آپ لوگوں کو دکھا تھا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگوں نے کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاللوڈانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ فیسبوک کے اندھر آپ لوگ کر سکتے ہو بہت آسان ہے آپ لوگ ازلی کر سکتے ہو تو جو بھی اپلیکیشن آپ لوگوں نے بند کرنا ہے کرنا آئے اسی طرح مثال کے طور پر میں mmpr.in اس کو میں آپреں پر بند کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے turn on پر اور یہاں پر ابھی آپ لوگوں نے پھر سے کلک کرنا ہے turn off تو آپ لوگ آپر دیکھ سکتے ہو یہ You remove ہو چکا ہے یا پر turn off آپ پر بند ہو چکا ہے اس کیم کو بھی میں نے اس کے ساتھ لنک کیا تھا میں آپر turn off کرتا ہوں بہت ساری اپلیکیشن کو میں نے اس کے ساتھ لنک کیا تھا ہو یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے پب جیو کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا تھا اپنی فیس بک آکانٹ کے ساتھ تو اگر آپ لوگ ریموو کرنا چاہتے ہو یہی ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے ریل ہے آپ لوگ ازلی کر سکتے ہو تو امید آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے کمنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر تو چلو ملتے ہیں نیکس سٹوڈیو میں اللہ حافظ and thank you so much for watching